مدی پردیش کی راجنیتی اس میں رہا کرتا تھا وہاں پر اتھل پتل ہوتی رہتی تھی مدویت سامنے آتے رہتے تھے کچھ اسی طرح کے مدویت اب جوتی راجنیت سندھیا کے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ نظر آنے لگے ہیں یہ خبر میری نہیں ہے یہ خبر چھاپی دہنک بھاسکر کے دوارہ اور دہنک بھاسکر لکھتا ہے کہ تومر سندھیا میں سیاسی گھمہ سان تیج ہو گیا یہ اچانک سے کیا ہوا کیوں ہوا کب ہوا کس لیے ہوا اس کی تیہ میں پہنچیں گے اس پوری خبر کو آپ کو سنانے کے بعد گوالیر کی میٹنگ میں دونوں سی ایم کے ساتھ تھے کیونکہ ابھی ایک شوشل میڈیا پر ان دونوں نے الگ الگ پوسٹ کی تومر صاحب نے شیفراج جی کے ساتھ پوسٹ کی تو شیفراج جی کو ٹیک کیا اور سندھیا جی نے اس بیٹھے کی سمیقشا کی ٹویٹ کی فوٹو تو شیفراج جی کو ٹیک کیا تومر جی کیندری منتری ہیں ان کو ٹیک نہیں کیا یہاں سے پترکاروں نے انمال لگانے چالو کر دی کہ کچھ نہ کچھ لوچاتو ہے سندھیا نے سنبھاگ میں آکسیجن دوا اور بیٹھ کی کمی کے سممند میں ادھکاریوں کو نردیش دیئے دوسری طرف تومر نے بیٹھک میں کرونا مہماری سے اتپن سنکر سے نبٹنے کے لیے کی جارے کاریوں کی سمکشا کی اور سممندد ادھکاریوں کو اچھے نردیش دیئے سندھیا جی نے الگ نردیش دیئے تومر جی نے کیندری منتری نرین سنگھ تومر نے الگ وہ دیئے کیا کہتے ہیں نردیش دی منتر پردیش سرکار اور بھارتی انتہ پارٹی میں جوترہ دیتے سندھیا کے دخل کے سائیڈ ایفیکٹ نظر آنے لگے ہیں خاص کر گوالی اور چمل علاقے میں سندھیا کی سکری تحصیص سیاسی دھماسان کے سنکیت آ رہے ہیں شوشل میڈیا پر یہ میسے سٹینڈ کرنے لگا ہے کہ سندھیا کی کیندری منتری نرین سنگھ تومر سے دوری جو ہے خائی میں بدلنے والی ہے مکھے منتری کی ایک بیٹھک کے بعد دونوں کی شوشل میڈیا پوسٹ ہی ہی اشارہ کرتے ہیں گوالی اور کی سیاست میں بی جے پی کے دو بڑے نیتا کیندری منتری نرین سنگھ تومر اور راجہ سبہ سدس سے جوترہ دیتے سندھیا کی موجودگی میں مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان دوارہ گوالی اور میں کرونا مہاماری کو لے کر سولہ مائی کو کرائیسس منجمنٹ کی ایک گروپ بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد دونوں نیتاؤں نے شوشل میڈیا پر افسروں کو الگ الگ نردیش دیے بتایا بیٹھک کے بعد سب سے پہلے سندھیا نے شوشل میڈیا پر لے کرونا سنکرمن کی سمکشہ بیٹھک میں گوالی اور سنبھاگ میں آکسیجن دواب ہے بیٹھک کے کمی کو لے کر اتھکاریوں کو نردیش دیے گئے یعنی کہ سندھیا جی نے بولا کہ وہی کمی ہے اس کو پورا کیجئے انہوں نے مکھے منتری شیورا سنگھ کو ٹیک کیا لیکن کندریہ منتری تومر جی کا نام کہیں نہیں تھا اس کے کچھ گھنٹے بعد تومر صاحب نے جیسا کی میں نے بتایا وہی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی لیکن سندھیا جی کو وہاں ٹیک نہیں کیا اب یہ تو چلی رہا تھا اب یہ ہوا کیوں کس لیے ہوا اتنی دوریاں کیوں بڑھ گئیں نرے سنگھ تومر اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے وجہ سے سندھیا جی نے کانگریس کو چھوڑ کر کے بھارتی انتہ پارٹی کا دامن تھاما تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیکن یہ دوریاں کیوں بڑھیں کس لیے بڑھیں ان دوریوں کے جو بیس تھے وہ اپچناب میں پڑھنے شروع ہو گئے تھے یہ جو اپچناب ہوئے اس میں دوریاں بڑھنے لگی تھیں نرے سنگھ تومر اور جوتی رہ دیتے ہیں سندھیا کے بیچ بی جے پی ستروں کے انصار سندھیا اور تومر کے بیچ دوریاں بڑھنے کی شروعات اپچناب کے دوران ہو چلی تھی اور نتیجے کے آنے کے بعد یہ دوری صاف صاف نظر آنے لگی تھی مرینہ شراب کانڈ نے صاف کر دیا ہے کہ دونوں نیتاؤں کے رشتے ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے اور یہ کہانی کھلی کیسے کہانی اس طرح سے کھلتی ہے کہ اپچناب کے بعد اسی سال جنوری میں سندھیا کے گوالی اور چندن چمبل علاقے کا دورہ نئی سیاسی کہانی کی شروعات ہو گئی تھی جو انہوں نے نیا دورہ کیا مرینہ کے ان دو گاؤں میں پہنچ گئے جان جہریلی شراب پینے سے پچیس لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ دونوں گاؤں کیندریہ منتری نرین سنگھ تومر کا سنصدیہ چھت رہے مطلب دوسرے کے علاقے میں جا کر کہ انکروچمنٹ کرو یار چائنہ اندر گھسی آئے گا تو پھر یار گھساں آئے گا نا دوسرے والے نیتا کو تو انہوں نے کیندریہ نرین سنگھ تومر جی کو برا لگا یار سندھیا جی کیوں آگئے سندھیا نے وہاں پہنچ کر پیڑتوں کا ناکیبل درد مانٹا بلکہ پروابیت پریواروں کو اپنی طرف سے پچاس پچاس ہزار روپے کی آرثک ساہتہ پردان کی سندھیا نے پروابیتوں کے بیچ پہنچ کر بھروسہ دلایا کہ راجہ سرکار دوشوں کے خلاف کڑی کاروائی کرے گی ساتھی کہا کہ وہ لوگوں کے سکھ میں بھلے کھڑے نہ ہوں لیکن سنکٹ کے سمیں ان کے ساتھ ہیں اب سندھیا جی کے اس کاریہ کو نرین سنگھ تومر نے ایک دوسرے طریقے سے لیا انہوں نے اپنے رازنیتک ویقتت کو چنوتی کے روپ میں اس کو لیا اور جس دوران سندھیا جی گئے تھے اس گھٹنا کے بعد وہاں پر کوئی بھی بھارتی انتہ پارٹی کا نیتہ نہیں نظر آئے تھا سندھیا کے مرینہ اور گوالیہ پرواز کے دوران بھاچپا کا کوئی بڑا نیتہ ان کے ساتھ نظر نہیں آئے تھا بلکہ کانگریس چھوڑ کر بھاچپا میں آئے تمام بڑے نیتہ جیسے راجہ سرکار کے منطری پردھون سنگھ تومر شلیس راٹ کھیڑا اوپی ایس بھدوریا آدھی موجود ہے سنگٹھن سے جڑے لوگ اور منطری بھارت سنگھ کشبہ جو تومر کے قریبی مانے جاتے ہیں انہوں نے سندھیا سے اس دورے پر دوری بنائے رکھی اور جب سندھیا جی کا دورہ ہو گیا تو اگلے دن کیندری منطری نرین سنگھ تومر بھی پہنچ گئے شراب پیڑ پریواروں کے ساتھ ملنے کے لیے ان کی پیڑا کو سنا تومر کے اس پرواز کے دوران سندھیا کا سمڑ تک کوئی بھی منطری نظر نہیں آیا اس سمیں تومر نے کہا گھٹنا والے دن میں نے مکھے منطری سے چرچا کی تھی اور میں لگاتا ٹیلی فون کے سمپر کے میں رہا جو بھی دوشی ہے اس پر کٹھور کاروائی کی جائے گی پردیش ادھیاکش جہاں ایک طرف سندھیا میں اور تومر کے بیچ دوری بڑھ رہی تھی وہیں دوسری اور بھوپال میں پردیش کار سمیتی کے پدادی کاریوں کہ آئیویت پتوہار گرہن سماروں میں مکہ منطری شیوریہ سنگھ چوہان اور پردیش ادھیاکش بشنودہ شرما نے سندھیا کی کھل کر سہرانہ کی سرہانہ کی ساتھی انہوں نے کہا کہ بھاج پا کی سرکار بنانے میں شریع سندھیا جی کو جاتا ہے وہ تو ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ انہی کو جاتا ہے لیکن اب اس میں ہو کیا رہا ہے دوستو ایک طرف جہاں اسی طرح کا سردرد سندھیا جی پیدا کرتے رہتے تھے کبھی کانگریس کے دوسرے نیتاؤں کے سنسدیے چھتر میں بھی آ رہے ہیں وہاں مطلب وہ اپنا کچھ اس طرح سے اپنا ایک اورہ کلیٹ کرتے تھے کہ دوسرے نیتاؤں کو برا لگتا تھا اسی طرح سے کیندری منطری نرین سنگھ تومر کو برا لگا اب آنے والے ٹائم میں یہاں تک انمان لگایا جا رہے ہیں اندر کے سوتری یہاں تک بتا رہے ہیں کہ کچھ بڑے سیاسی گل کھل سکتے ہیں وہ تو شیورا سنگھ چوہاں نے جو دونوں پہیوں کو کہتے ہیں نا بیل گاڑی چلانی ہوتی ہے تو دو بیل ہوتے ہیں تو دونوں بیل بھی پریت دشاہ میں بھاگتے ہیں تو اس کو چلانے والے کو تھوڑا سا سدھست ہونا چاہیے تو شیورا سنگھ کو دونوں کو سادنے میں بڑی مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ان میں دوری بڑھ رہی ہے آنے والے ٹائم میں بھارتی انتہ پارٹی کے لیے بھی مشکلیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جیدہ کھٹاس بڑی تو سندھیا سمرت جتنے نیتا ہیں وہ شاید کوئی کٹھور قدم لے سکتے ہیں جس سے بھارتی انتہ پارٹی کی مشکلیں راجعہ میں بڑھ سکتی ہیں حالانکہ کرونا کے سمیں سندھیا جی آکسیجن کی کمی کا سوال بیکسینیشن کی کمی کا سوال ساپ طور پر سوشل میڈیا پر جتا چکے ہیں مطلب اس کے بارے میں لکھ کر کے مانگ کر چکے ہیں کہ یہ پورا کیا جائے لیکن مانگ کتنی پوری ہوئی کتنی نہیں ہوئی اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کسی پرنٹ میڈیا کی یا کسی میڈیا کی کوئی خبر لوٹ کر کے نہیں آئی اب دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ جہاں ایک طرف کیندلی سرکار کی طرف سے راجعہ سرکار ہیں بیکسینیشن کے سنکٹ سے گوز رہی ہیں کیونکہ کرونا ایک ایسی مہاماری ہے جس نے کیندلی نیترپ سے لے کر کے راجعہ تک خلقوں میں راجعہ سرکاروں کے نیترپ پر بھی سوال اٹھائے ہیں ایک طرف سیاست کا کرونا ایک طرف دوری ایک طرف کھائی اور دوسری طرف کرونا اس سے ہوتے ہوئی موتیں لوگوں کی نکلتے ہوئی چھتکاریں اور پھر اوپر سے میڈیا مینیجمنٹ اس کے اوپر ساری سرکاریں چل رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سندھیہ کا یہ سائیڈ ایفیکٹ بھارتی انتہ پارٹی پر کیا اثر ڈالتا ہے نرین سنگھ ٹومر سے دوری بھارتی انتہ پارٹی کی سیاست پر کیا اثر لاتی ہے دوستو نمشکار کیسی لگی خبر اچھی لگی ہو تو شیئر کر نہ مطلب ہو جائے گا دوستو جائے ہن